ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چنگل میں ایک چڑیا اور اس کا بچہ درخت پر بیٹھ کر کھلی ہوا کا مزہ لے رہی تھے پھر چڑیا کو دانہ اکھٹا کرنے کیلئے جانا ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے سے بولتی ہے بیٹا میں تمہارے لئے بوجن کا انتظام کرنے جا رہی ہوں تم یہی رہنا میں ذرا بوجن اکھٹا کرنے جا رہی ہوں جی ماما مجھے بہت بوکھ لگ رہی ہے جلدی کھانا لے کر آئیں میں یہیں کھیل رہا ہوں اور کہیں نہیں جا رہا وہ چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور پیچھے ایک بلہ اس کے بیٹے کو مار کر بھاگ جاتا ہے اس کے بیٹے کی وہیں موت ہو جاتی ہے جب وہ دانہ جمع کر کے آتی ہے تو یہ دیکھ کر بہت رہتی ہے ہائے میرے بچے کو کیا ہوا میرا بچہ اب میں کیسے جیوں گی اس کے وغیر اٹھو میرے پیارے بیٹے اٹھو جلدی سے اٹھو میں تمہیں نہیں مرنے دوں گی جلدی اٹھو مجھ سے بات کرو یہ شور سن کر چڑا اور جنگل کے دوسرے پرندے وہاں آ جاتے ہیں چڑا بھی اپنے بچے کو مرا ہوا دیکھ کر رونے لگتا ہے وہاں کھڑا ایک کووہ بولتا ہے یہ سب ایک بدماش بلے نے کیا ہے میں نے ابھی ابھی اسے جاتے دیکھا ہے اور اس کے مو پر خون لگا تھا خیر کووہ اور دوسرے پرندے چڑیا اور چڑے کو سنبھلتے ہیں اگلے دن سب اپنے اپنے کام میں مگن ہو جاتے ہیں لیکن اس چڑیا کو اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے اسے کسی پل سکون نہیں آتا کیونکہ اس چڑیا کا ایک ہی بیٹا تھا وہ رو کر کہتی ہے بیٹا میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گی مجھے تم بہت یاد آتے ہو تم کیوں مجھ سے اتنا دور چلے گئے تم نے میرے بارے میں کیوں نہیں سوچا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں واپس لے کر آؤں گی وہ رات ہونے کا انتظار کرتی ہے اور گھنے جنگلوں میں جاتی ہے وہاں ایک بیانک چڑیل رہتی ہے وہ چڑیا اس کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے میرے بیٹے کو زندہ کر دو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا آپ کے پاس تو بہت سی شکتیاں ہیں اچھا بتاؤ اس کی موت کیسے ہوئی وہ ایک حادثے میں مر گیا میں دانہ اکھٹا کرنے گئی تھی جب واپس آئی تو میرا بچہ مر چکا تھا گاؤں کے کچھ لوگ کہتے ہیں اسے ایک شکاری بلے نے مارا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے رو مت میں تمہارے بچے کو زندہ کر دوں گی لیکن صرف جسم ہی تمہارے بچے کا ہوگا وہ تمہاری کوئی بات نہیں مانے گا اور اس میں کچھ کالی شکتیاں بھی ہوں گی ہو سکتا ہے وہ تم لوگوں کو نقصان بھی پہنچائے کوئی بات نہیں وہ میری بات نہ مانیں مجھے صرف اپنا بیٹا چاہیے تم اسے زندہ کر دو سن تو اندی مت بن ذرا سوچ کے جواب دے چڑیل کے بہت سمجھانے پر بھی جب وہ چڑیل نہیں مانتی تو پھر ٹھیک ہے تو کل آ کر اپنا بچہ لے جانا اور وہ چڑیل وہاں سے چلی جاتی ہے اور بہت بے سبری سے کل رات کا انتظار کرتی ہے وہاں چڑیل کچھ منتر پر کر اس چڑیل کے بچے کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے اور اتنی دیر میں وہ چڑیل بھی وہاں آ جاتی ہے اور اپنے بچے کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے گھر آ کر اسے بہت پیار کرنے لگتی ہے کہ چڑا وہاں آ جاتا ہے یہ تم نے کیا کیا مرے ہوئے لوگ بھی کبھی زندہ واپس آئے ہیں تم نے غلط رستہ اختیار کیا ہے اگر چڑیل نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی جادوی طاقت ہوگی یہ تم نے اچھا نہیں کیا اب تم اسے اپنا بیٹا مجھ سمجھو یہ ایک چھلاوہ ہے یہ ہم دونوں کے لئے خطرہ بن سکتا ہے بلکہ ساری دنیا کے لئے خطرہ بن سکتا ہے پھر اچانک بچے نے رنگ بدل لیا اور چڑے پر حملہ کر کے اسے گائل کر دیا اور وہ چڑا تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا اب وہ چڑیا کا پیچھا کرتا ہے اور اسے بھی مارنا چاہتا ہے باقتے باقتے وہ چڑیا بھابا جی کے پاس آتی ہے اور اسے سب بتاتی ہے یہ تم نے کیا کیا تم نے اچھا نہیں کیا تم نے کالی شکتیوں سے اس بچے کو دوبارہ زندہ کیا ہے اب وہ بچہ اس دنیا میں بہت تباہی مچائے گا اور وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا مجھے معاف کر دیں بابا جی آپ کچھ حل نکالے بابا جی وہیں کچھ منتر پڑھنے لگ جاتے ہیں وہاں بچے کی کالی شکتیوں کی وجہ سے وہ بچہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں کے چرن پرند اپنے آپ مرنے لگتے ہیں پھر وہ بچہ بھی چڑیا کو ڈونتے ڈونتے بابا جی کے پاس آ جاتا ہے اور بابا جی کے منتر پڑھنے کی وجہ سے اچانک وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور اس میں سے ایک بچے کی روح باہر نکلتی ہے اور اپنی ماں کو بولتی ہے ماما مرے ہوئے لوگ کبھی زندہ نہیں ہوتے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا اور یہ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب چڑیا بہت دکھ میں رو رہی تھی کہ اس نے اپنے بچہ تو کھویا اور اپنی بے وکوفی کی وجہ سے چڑے کو بھی کھو دیا اب وہ اکیلی رہ جاتی ہے اور اسے اپنے کیے پر بہت پشتاوا ہوتا ہے وہ بہت دکھ میں روتی ہے اور دوستو آپ لوگ جاتے جاتے سبسکرائب کا بٹن بھی دبا کے جاؤ ایدو لزر سے پہلے تھاؤزن سبسکرائبر پورو تروا دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر کے جاؤ ایسی کہانیاں بھر وقت دیکھنے کے لیے اللہ حافظ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں بڑا گرمی کا موسم تھا اور ٹونی چڑیا کے آنگن میں ایک جام کا درخت تھا ٹونی چڑیا کے درخت میں جب بھی جام اگتے تو ٹونی چڑیا پورے جنگل میں مل بات کر وہ جام کھاتی تھی جنگل کے سارے پرندوں کو ٹونی کے جام بہت پسندے ایک دفعہ ٹونی جام لے کر توتے کے گھر جاتی ہے ارے ڈالی بہن میرے پیڑ پر بہت سارے جام اگے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جنگل کے سب پرندوں کے لیے جام لے کر جاؤں اچھا کیا ٹونی یہ تم نے میرا ببلو تو کل سے جام کھانے کی زد کر رہا تھا بیٹا ببلو یہ دیکھو ٹونی انٹی آپ کی فیورٹ چیز لائی ہے واو جام ٹونی انٹی آپ بہت اچھی ہیں ہاں 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 ارے بچوں کی تو زندگی ہی اور ہوتی ہے اب ٹونی کووے کے گھر جاتی ہے عام دینے کے لیے ارے کووی بھئیہ دروازہ کھولو میں ہوں کون ہے بھئی کون پریشان کرنے آ گیا ہے ارے ٹونی تم اس وقت کیا کرنے آئی ہو وہ دراصل کووے بھئیہ اس سال جام بہت سارے ہو گئے ہیں اسی لیے میں سب کو جام باتنے آئی ہوں اوہ اچھا ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ٹونی یہ سارے اکیلے ہی کھائے گی اور کسی کو ہوا تک نہیں لگنے دے گی نہیں نہیں کووے بھئیہ ایسی بات نہیں ہے جام کی خوشبو تو بہت مزیدار ہے اچھا میں چلتی ہوں مجھے باقی پرندوں کو بھی جام دینا ہے ٹونی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے واہ یہ جام تو بہت لذیذ ہیں ٹونی کے پیڑ پر بہت سارے ہیں وہ سارا تھوڑی بھاٹے گی پہلے خود پیٹ بھر کے کھائے گی پھر جو بچے گا وہ سب پرندوں کو دے گی اب کالو کوئے کے دل میں لالچ آ جاتی ہے وہ سوچتا ہے اتنے جام میں تو میرا پیٹ نہیں بھرے گا مجھے اور بھی چاہیے مجھے کچھ بھی کر کے ٹونی سے آدھا درخت لینا پڑے گا ابھی تو رات ہو رہی ہے ٹھیک ہے صبح جا کر ٹونی کی خبر لیتا ہوں اگلے دن وہ کوہ ٹونی کے گھر جاتا ہے ارے ٹونی تم سے کچھ بات کرنی ہے تھوڑی دیر کے لیے باہر آؤ ٹونی باہر آتی ہے پھر کوہ بولتا ہے یہ دیکھو تمہارا درخت میرے گھر سے ٹکرا رہا ہے ہاں تو کیا ہوا ٹونی تم اپنا اتنا درخت کٹوار لو جو حصہ میرے گھر تک پہنچ رہا ہے لیکن کووے بھئیہ جنگل میں تو ایسا ہوتا ہے میں درخت کیسے کٹواؤں ایسے تو میرا درخت خراب ہو جائے گا اگر تم درخت کٹوا نہیں سکتی تو ایسا کرو کہ اتنا حصہ مجھے دے دو پھر میں خود ہی اس بات سے نمٹ لوں گا میں تمہیں کل تک کا ٹائن دیتا ہوں سوچ کر بتانا اور ہاں برا نہیں ماننا پھر وہ چلا جاتا ہے ٹونی بہت پریشان ہو جاتی ہے ٹونی سمجھدار اللو کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آتی ہے اچھا تو یہ بات ہے تم ایسا کرو کووے کو وہ حصہ دے دو کیونکہ اگر تم کٹواؤ گی تو تمہارا ہی نقصان ہوگا تم بات نہیں بڑھاؤ کوئی راستہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس پھر اگلے دن وہ کووہ جواب لینے آتا ہے اور جواب سن کر خوش ہو جاتا ہے اور چڑیا کالو کووے سے کہتی ہے کہ میری ایک شرط ہے اب تم اس درخت کے بارے میں کچھ نہیں بولو گے وہ ہامی بر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے حصے سے پیٹ بر کے جام کھاتا رہتا ہے اور دیرے دیرے اس طرف کے سارے جام ختم ہو جاتے ہیں ارے یہ کیا میری طرف کے سارے جام ختم ہو گئے اور کووہ پھر اپنا دماغ لگاتا ہے اور چڑیا کے گھر واپس جاتا ہے بہن وہ دراصل تمہارے جام کے درخت ہوا سے اڑ کر میری طرف پتے گرتے ہیں مجھے بہت میند کر کے صاف کرنا پڑتا ہے مجھے اصل میں صفائی کی عادت ہے اور گندگی سے مجھے بڑی نفرت ہے کیا تم اپنا درخت کٹوا سکتی ہو؟ پھر چڑیا کہتی ہے کیا ارے کووے بھائیہ یہ تو جنگل ہیں یہاں تو ہر طرف آپ کو پتے ہی پتے ملیں گے اور ویسے بھی آدھا درخت دیتے ہوئے میں نے آپ کو بولا تھا کہ اب آپ میرے درخت کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے مجھے گندگی پسند نہیں اچھا تو یوں کرو کہ تم اس درخت کو کٹواوں نہیں بلکہ سارا درخت مجھے دے دو پھر میں اس کی خودی صفائی کر لوں گا نہیں کووے بھائیہ میں ایسا نہیں کر سکتی ہماری تو بات ہوئی تھی کہ تم درخت کے بارے میں اب کچھ بھی نہیں بولو گے ارے میں درخت کے بارے میں کہاں کچھ بول رہا ہوں میں تو درخت کے پتوں کے بارے میں بول رہا ہوں یہ تو آپ بے ایمانی کر رہے ہیں اب میں کچھ نہیں کر سکتا میں تمہیں کل تک کا ٹائم دیتا ہوں سوچ کر بتانا اور ہاں چڑیا پلیز برا نہیں مانا مجھے گندگی سے چڑ ہے اسی لیے ایسا کر رہا ہوں اتنا بول کر وہ کوا وہاں سے چلا جاتا ہے وہ چڑیا پھر پریشان ہو جاتی ہے اور وہ سمجھدار ارلو کے پاس مشورہ کر لے جاتی ہے کیا یہ تو حد ہی ہو گئی ایسا تھوڑی ہوتا ہے اس نے تمہارے ساتھ چالاکی کی ہے تم بھی چالاکی کرو میری بات دھیان سے سنو وہ ٹونی کے کان میں کچھ بات کرتا ہے پھر اگلے دن وہ کالو کوا اپنا جواب لینے کیلئے آتا ہے اور جواب سن کر خوشی خوشی اپنے گھر میں جانے لگتا ہے لیکن ٹونی چڑیا کہتی ہے ایک شرط تو میری سنتے جاؤ کالو بھئیہ اب تم اس درخت کے بارے میں کچھ نہیں بولو گے اور تمہیں مجھ سے کوئی شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے اور اگر کچھ بولو گے تو تمہارا گھر میرا ہو جائے گا وہ کوا سوچتا ہے میں شرط مان لیتا ہوں ویسے بھی یہ درخت تو اب میرا ہو جائے گا پھر مجھے اس سے بھلا کیا پریشانی ہوگی اگلے دن ٹونی چڑیا اس کے درخت سے جام لے رہی ہوتی ہے وہ فوراں وہاں آتا ہے ارے ٹونی یہ کیا کر رہی ہو تم میرے جام چوری کر رہی ہو کیا تمہارے جام یہ جام تو میرے ہیں لگتا ہے تمہیں کل کی بات یاد نہیں ہے میں نے تو تمہیں کل جام کا درخت دیا تھا جام نہیں دیئے تھے اور نہ ہی میں نے جام کے بارے میں کوئی بات کی تھی اور یہاں پر کوا اپنی ہی بات میں پھرز جاتا ہے اور اسے اس کے کیے کی سزا مل جاتی ہے اب ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے کوا درخت کی صفائی کرتا ہے اور ٹونی اس کا پھل کھاتی ہے اور جنگل کے باقی پرندوں کو بھی کھلاتی ہے